دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پراچین کال میں اپرادی اور دشمن کو موت دینے کے لیے ایسی سزائیں دی جاتی تھیں جسے سن کر آپ یقین نہیں کر پاؤ گے کہ اس وقت کے لوگ کتنے قرور ہوتے تھے اس سمیں اپرادی تڑپ تڑپ کر مرتا تھا جو کہ ایک امانو یہ ہے آج میں آپ کو اتحاس میں ایسے قرور سزائی کے بارے میں بتاؤں گا جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دوستو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح بیل نوٹیفیکشن کو آن ضرور کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 11 میڈل ایج میں جو مہلائے آپس میں جھگڑا کرتی تھی یا پھر دونوں مہلاؤں کے بیچ ہاتھ اپائی ہو جایا کرتی تو اس کے لیے انہیں ایک انوکھی سزا دی جاتی تھی جس کے تحت انہیں لکڑی کے بنے ہوئے ایک اس طرح کے ڈیول فیڈل میں قید کر دیا جاتا تھا جس کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ دو مہلائے اپنے بیچ کے متویدوں کو بینا ہاتھ اپائے کے اور قبل بات کر کے ہی سلجا لیں اس سزا کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوا کرتی تھی اور مہلاؤں کو تب تک اس فیڈل میں رہنا ہوتا تھا جب تک ان کے بیچ کا جھگڑا ختم نہیں ہو جاتا نمبر 10 سولی پر لٹکانا پراشین کال میں یہ سزا بہت دردناک تھی اس قریا میں انسان کے شریر پر کٹ لگائے جاتے تھے اور پھر پراند تیاغنے کے لیے بیوش کر دیا جاتا تھا جس میں انسان کو سولی یعنی کروس پر لٹکایا جاتا تھا اور دونوں ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دی جاتی تھی اور پھر نیچے دونوں پیروں کو ملا کر ایک اور کیل ٹھوک دی جاتی تھی کیسا مسیح کو اسی کے ذریعہ سزا دی گئی تھی اس سے منوسیوں کا خون بہتا رہتا ہے اور بہت درد بھری موت کو وہ پرابت کرتا ہے نمبر نائن ڈائن یہ نام سنتے ہی ہر کسی کے من میں ایک ویانک سی دیکھنے والی محلہ کے تصویر آتی ہے اور ڈائن اور اس کے پرتی لوگوں کے من میں یہ خوف آج سے نہیں ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اسی خوف کی وجہ سے پندروی سے ستاروی صدی میں یوروپ میں تقریباً چھے لاکھ بے گناہ محلہ کو صرف اسی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو شک تھا کہ وہ ڈائن ہے نمبر ایٹ نوکیلی بستو پر بٹھانا پندروی شتابدی کے دوران رومانیا میں اپرادیوں کو مرنے کے لیے دین دین کا انتظار کرنا پڑتا تھا جس میں انہیں ایک نوکیلی ڈنڈے پر بٹھا کر اس ڈنڈے کو اوپر کی اور اٹھا دیا جاتا تھا اپرادی کی وجہ سے وہ نوکیلی ڈنڈا اس کے شریر میں گھوز جاتا تھا ہوا میں لٹکتا ہوا اپرادی تین دین کے تڑپ کے بعد مرتا تھا یہ کریا مدھے یوک کے دوران کافی لوگ پریے تھی نمبر سیون دہ ٹب اس طرح کی سزا کے انسوارہ اپرادی کو ایک لکڑی کے ٹب میں بٹھا دیا جاتا تھا اس کا کیول سیری ٹب کے باہر دکھائی دیتا تھا اسے سزا دینے والا اس کے چہرے پر شہد اور دودھ لگا دیتا تھا کچھ دیر کے بعد مدمکھیوں اور کیڑوں کا جھونڈ اس کے چہرے سے ہو کر پورے شریر پر قبضہ کر لیتا تھا جس کے دوران اس کا شریر جی بیت عوستہ میں ہی سن پڑ جاتا تھا جس سے اس انسان کی موت ہو جاتی تھی نمبر سکس گرم تیل سے موت سزا دینے کے سب سے کرورتم اور امانوی طریقوں میں سے ایک یہ کہ اپرادیوں کے شریر یا پھر انہی جگہ میں تیل یا پھر کھولتے ہوئے پانی کو ڈالنا اس کریا کے بعد ویکتی کی آنکھوں میں پگلی ہوئی گرم چاندی کو ڈالا جاتا تھا یا ویہت کشتدائیت پرکریا تھی جس کے دوران دھیرے دھیرے ویکتی در سے کر رہتے ہوئے انتیم سانس لیتا تھا حالانکہ یہ انہی طریقوں کے طرح لوک پرے نہیں تھا کیونکہ رکت کا کوئی سیدھا شو سامل نہیں تھا پھر بھی یوروب اور ایشیا میں اس کے اپنے درشک تھے نمبر فائن میڈی لیجز کے سمیں اپرادیوں کو سزا دینے کے کئی عجیبی غریب طریقے ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک طریقہ تھا اینیمل ماسک جس میں اپرادیوں کو سزا کے طور پر اینیمل ماسک لگا کر گھومنے کا فرمان سنایا جاتا تھا اور اسے انہیں زندگی بھر اپنے چہرے پر لگا کر سریام گھومنا ہوتا تھا نمبر فور پکشیوں دوارہ کٹوانا جیبیت ویکتی کو رسی کی سہایتہ سے پیڑ سے ٹانگ دیا جاتا تھا شکاری پکشی اس کے جیبیت رہتے بھی شریر کا سارا مانکس کھا جاتے تھے مدھی وگن لوگ کے لیے یہ منوننجن کا سادان بھی تھا جو کئی علاقوں میں پرچلت تھا نمبر ثری ریک دوارہ سجا ریک ایک لکڑی کے آیتکار فریم سے بنا ایک بہتی لوگ پریہ یاتنہ اپکرن تھا جس میں دو سی کے انگوں کو زنجیروں کے ساتھ دونوں ہاتھ پیروں کو جوڑا جاتا تھا اور رولرز کی مدد سے اورہے تب تک کھینچا جاتا تھا جب تک کہ وہ شریر کے کئی بھاگ نہ کر دیں زیادہ تر اس کا استعمال سوچناؤں کا پرچار کرتے سمجھ کیا جاتا تھا نمبر دو سیمنٹ کے پیر امریکہ کے مافیوں دوارہ اس طرح کی سزا کا آرم کیا گیا تھا وہ ایسا کر کے اپنے دشمنوں اور جاسوسوں کو سزا دیتے تھے اس کے انترگت پکڑے گئے ویکتی کے پیروں کو سیمنٹ سے جمع کر اسے گہرے پانی یا ندی میں فینک دیا جاتا تھا جس سے پانی کے بھیتر تربترپ کر اس کی موت ہو جاتی تھی نمبر بان چوہوں سے کٹوانا راچین کال میں اس ویدھی کا اپیو کئی دیسوں میں کیا گیا جس میں منشیوں کو چوہوں سے کٹوائی جاتا تھا اس قریہ کو کرنے کے لیے ایک خالی برتن لیا جاتا تھا جس میں زندہ چوہا ڈال کر اسی برتن کو انسان کے شریر کے ساتھ بان دیا جاتا تھا پھر برتن کو گرم کیا جاتا تھا دھیرے دھیرے جب برتن گرم ہونے لگتا تھا تو چوہے کو راستہ نہ ملنے پر گرمی سے بچنے کے لیے چوہا منشی کے چمڑی کو اپنے پونے داتوں سے کٹنے لگتا یہ بہت دردناک ہوتا تھا جس میں انسان کی موت بھی ہو جاتی تھی دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس پر لکھ کے ضرور بتائیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد چلیے ملتے ہیں چلیے ملتے ہیں چلیے ملتے ہیں